اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا آل چالے جی آپ سب کے امید کو دیا آپ سب بھی ٹک ٹاک ہوں گے خریصے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں بالکل فولو کی طرح الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کے پیار اور محبت سے ہم بھی بالکل ٹک ٹاک ہے جی شکر اللہ کا اور سب دیکھنے والے اور سننے والے بہن بھائی جی شہر سے بھی مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ان سب کو آباد و شاد رکھے ہر دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اپنی ظلمان میں رکھے اور جو دیس اپر دیس سے دیکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خاص کرم و تخمائے آمین یا الہی آلامین اور آج کی جی اسی نیک دعا کے ساتھ جی ہمارا آج کا ویلوگ کے جو ہو چکا ہے جی سٹارٹ ہم کافی دن کے بعد ویلوگ سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہی ہے جیسے کہ میں لائف بیٹھنے لگی ہوں تو جس کی وجہ سے ویلوگ ہے جو نہیں بن رہے آج کل تو میں رات کو دس بجے لائف بیٹھتی ہوں اور گیارہ بجے تک ٹھیک ہے جی دس سے گیارہ بجے تک لائف بیٹھتی ہوں تو آجی میں نے آج سوچا نہیں چھوٹا سا ویلوگ بنائی لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور میں ادھر کیا کرنے لگی ہی وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سوہ پہلے میں بچوں کو سکول چھوڑ کے ناشتہ بچتہ نے کروایا اور بچوں کو سکول چھوڑ کے آئی تو پھر ہن نے کیا بھائی بھی آیا ہوا ہے بہن بھی آئی ہوئی ہے controlling میرے پاس تو پھر انہیں ناشتہ بچتہ کروایا اور اب میں کننے لگی ہوں جی کھانے کی تیاری دوپیر کی کھانے کی تیاری کر رہی ہیں میں دوپیر کے کھانے میں کیا بنانے لگی آج وہ بھی ہس سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میں پیاز کٹنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں پیازوں کا کٹنگ کرتی ہوں اور جی پھر اس کے بعد ہم مزددار سا بنائیں گے سالم ٹھیک ہے جی اور جی میں سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہیں جو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبہ دیتے ہیں جی ان کا سب کا بہت بہت شکریہ جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہمارے چینل پر آتے ہیں ٹھیک ہے جی پیارے پیارے سے کمنٹس کرتے ہیں جی جو ہماری اتنی فکر کرتے ہیں جس دن میرا ویلوگ نہ آئے تب بھی وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جس دن میں لائی پہ نہ بیٹھو تب بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور پیارے پیارے سے کمنٹس کر کے پوچھتے ہیں جی سسٹر آپ آج لائی پہ نہیں آئی آج آپ اپنے ویلوگ کیوں نہیں بنایا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے یہی انسانیت ہوتی ہے نا انسان کے اندر یہی محبت ہوتی انسان کی انسان یہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی کو کچھ دے تو تب ہی پیار ہوتا اپنے بہن بھائیوں سے ویسے بھی پیار ہوتا تو آپ سب میری ویسے بھی فیملی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلامت رکھیں خوش رکھیں ودعا کیجئے کریں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں آپ سب کی دعاوں کی ضرورتیں تو جی ادھر جل جل سے پیاز کٹ لیتے ہیں اور آج میں لیٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی کیونکہ کھانا بنانے میں باران کا ٹیم ہو چکا ہے اور ڈیر بجے میں نے جانا ہے بچوں کو لینے کے لیے ٹھیک ہے جی تو اب جل جل سے بس بنانے کی تیاری کر رہی ہیں تاکہ فٹا فٹ سے بنا لو انڈیا پھر اس کے بعد روٹی بنا لو بچوں کے آنے سے پہلے پہلے سارے کام میں بڑھ جائے اور یہ جل جل سے پیاز کر رہے ہیں جتنی دیر میں پیاز کٹ رہی ہوں اتنی دیر میں آپ جائیں سب جل سے جا کے چینل کو لائک شہر اور سسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو مکمل بات کیجئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چینل کو سسکرائب کرتے ہیں تو آپ کے پاس جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں جب بھی میں لائی بیٹھوں تو آپ کے پاس نوٹی کوئیشن آ جاتا ہے جس سے آپ سب کو پتا چل جاتا ہے کہ سسٹر ہے جو اب لائی پا چکی ہے سسٹر ہے اب بلوگ ہے جو وہ آ چکا ہے سسٹر کا ٹھیک ہے نا تو ایسے پھر آپ سب کو پتا لگتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا ہی پیاس کٹنگا مارا ہو چکے ٹھیک ہے جلدی سے آپ اس سے رکھتے اوپر پر میں اس سے تھوڑا سا واش کر لیتی چولا جلاتے ہیں اچھے میری نا آن فری کی نا ہن پری ٹوٹ چکی تھی میں نے اس کے جوڑنے کے لیے الفی لے کر آئی اور میں اسے لگانے ہی لگاتے لگاتے میں میرے بھی ہاتھوں میں لگ گی اب میرے ہاتھوں سے یہ اتر نہیں رہے جب تک کوئی گرم چیز کو میں ہاتھ نہیں نہ لگاؤں گی جل نہیں جاؤں گی تب تک یہ ہنے اترے گی کب کوئی چیز تو بڑا کر رہی کہ اتر جائے لیکن ساتھ میں سکن بھی اترے گی یہ اتنی پکی والی الفی ہے اب یہ بجا ہے گرنا ٹھیک ہو چکی یہ جی یہ زبردست ہو گیا ہے دیکھیں نا اچھا جی میں نے پیاز رکھ دیا کھٹے اور یہ جی میں نے چکن بھی دھو لیا تھا یہ دیکھیں جی چکن میں نے دھو کے رکھ دیا تھا تاکہ بھی جلدی سے کھانے بننے میں لیٹ نہ ہو دیں اور فٹا فٹ سے مسالے والے ڈببے بھی لے لیتے ہیں یہ آ چکے جی ہمارے پاس انسالوں والے ڈببے بھی آپ کو بتائیے کہ ہیٹر بڑا سلو سلو اپنے مرضی سے چلتا ہے جب ہنڈیا گرم ہو جائے تو پھر تو زبردست ہو جاتا ہے لیکن ابھی سلو سلو چل رہا ہے تو اسے زرہ ٹیم لے گئے گا ٹھیک ہے جی اور تب تک اس کا پانی ڈوائے ہوتا ہے تب تک جی ہمارے پانی کے مسالے وغیرہ جو وہ کہہ لیتے ہیں کیوں گیا اور میں نے لیکن جی آلو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ آ چکے جی ہمارے آلو بھی ٹھیک ہے اور آلو کو بھی دھو کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی کٹنگ کریں گے رات کے ہم نے بنایا ہوتے دالچاول بھائی نے بتایا ہے نہیں اور بھائی اچانک سے آگے تو دالچاول بنے ہوتے بھائی نے بھی وہ ہی کھا لے اور میں نے سوچہ اب کیوں نہ چکن بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چکن کا سالن بنا لیتے ہیں جی مزے دار سا ٹھیک ہے اس کے بعد دیو بجے جانا ہے جی بچوں کے لینے کے لیے ٹھیک ہے جی بہت مزا آتا ہے جب لائی پہ بیٹھتے ہیں اپنے سب بہن بھائیوں کے ساتھ گوزب کرتے ہیں بہت ہی مزا آتا ہے ان کے سوالوں کے جی جواب دیئے جاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جی ان سب سے بات چیت کر کے اور دیکھیں جی میں اتالنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن کوشش یہ دیکھیں جی سات میں سکین بھی اتریا یہ دیکھیں جی یہ سات میں سکین بھی اتر گی یہ سکین بھی سات میں اتر رہی ہے یہ بات مطنی جلن کرے گی کیونکہ سکین اتر رہی اس کے ساتھ اچھا جی جل جل سے علو بھی چھیل لیتے ہیں ساتھ ساتھی یہ مل چکا جی اس سے ہم چھیل لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ میں نا علو کو نمک لگا کے رکھتی ہوں نمک لگانے سے یہ ہوتا ہے جو اس کا پانی ہوتا ہے بادی والا پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے نمک لگانے سے پھر ٹیسٹ وہ زیادہ بردست آتا ہے یہ بھی ایک ٹیپ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ٹھیک کو آپ بھی ازمائے گا جب بھی آپ لوگ آلو بنانے لگیں ٹھیک ہے جی جب بھی آپ لوگ آلو بنانے لگیں تو اسے نمک کالے پانی میں ضرور ڈالا کر رہے اسے بہت زبردستا ٹیسٹ آتا ہے اس کا جب کھانے میں بنتے ہیں نا علو تو بہت مزے کے لگتے ہیں اور جب صبح صبح میں بچوں کو سکول لے کے جاتی ہوں تو موسم اتنا زبردست ہوتا ہے دھونڈ سی ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی دھونڈ ہوتی ہے جب میں بچوں کو لے کے جاتی ہے اتنا پیارا سا موسم ہو گیا تھا دعا کہنے لگی کہ ماما آپ ایسے کریں ویڈیو بنا لیں موسیقی 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 اک Ausi شیفos موسیقی شیفos شیفر چیز شیفت شیفت موسیقی راپ اکیڈمی چلے گا کیا ہو گیا دعا نے تو کھا لیا اسلام علیکم اسلام فٹا فٹا مومنہ لگی ہوئی ہے کیونکہ ٹائم زادہ ہو رہا ہے ایسی مومنہ